الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام على ملا نبی باعدہ، اما بعد ہم نے اب تک یہ پڑھا کہ اسم کو چار حالتوں سے، چار جہتوں سے، چار انگل سے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ مذکر ہے یا مونس ہے اس کی حالت کیا ہے معرفہ اور نقرہ ہونے کی حیثیت سے اس کا عدد کیا ہے واحد تصنیہ یا جمع ہونے کی حیثیت سے واحد ایک کو کہتے ہیں تصنیہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو مسننہ بھی کہتے ہیں اور انگلیزی میں ڈویل جیسے کہتے ہیں اور جمع بھی تین سے زیادہ کو کہتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں واحد اور جمع ہی ہوتا خالی اسی طرح ایک حالت ان کی ہوتی ہے ان کی ایراب کے حساب سے ان کا ایراب کیا ہے اس کو ڈیکلینشن کہتے ہیں تو مرفو منصور مجرور یہ تین حالتیں ان میں سے کوئی ایک حالت پائی جاتی ہے پھر بتایا تھا کہ یہ اسما اگر ساتھ رکھے جائیں دو دو کر کے تو ان کا ایک مرکب بن جاتا ہے ایک جوڑی بن جاتی ہے اب یہ مکمل معنی اگر ادا کر دے تو یہ تام یعنی جملہ کہلاتا ہے مرکب تام یا جملہ ایک ہی بات ہے ورنہ ناقص یہ بات مکمل نہیں ہوئی کیسے پتہ چلے گا جب آپ سنیں گے تو آپ کو تشنگی رہ جائے گی آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی خوبصورت گھر بڑا گھر ابھی کیا بڑا گھر اس کے آگے پیچھے کچھ ہونا چاہیے یہ بات مکمل نہیں ہوئی سمجھ میں تو آیا کہ بڑا گھر سے مراد کیا ہے بڑے کے معنی بھی معلوم ہے اور گھر کے معنی بھی معلوم ہے لیکن ان دونوں کو جوڑ دینے کے بعد بھی بات مکمل نہیں ہوئی کچھ آگے پیچھے ہونا چاہیے کہ یہ بڑا گھر ہے یا بڑا گھر خریدنا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہو جو اس سے متعلق ہونی چاہیے تو وہ خود آپ کو سن کے پتہ چل جائے گا اس کی کچھ قسمیں ہیں جن میں سے ہم نے دو ابھی پڑھی ہے تو مرقب توصیفی ہم نے پڑھا کہ مرقب ناقصی کی ایک قسم ہے اور اس کے بھی دو حصے پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے موصوف دوسرا حصہ صفت موصوف اور صفت ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے موصوف اور صفت یہ ان چاروں چیزوں میں مطابقت کرتے ہیں جو آپ بار بار سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یعنی مذکر مونس ہونے میں یعنی تذکیر و تانیس یعنی مذکر و مونس ہونے میں ان کے عدد میں کہ واحد تذنیہ جمع ہے تو یہ بھی وہی وہ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے تو صفت کو چاہیے کہ وہ موصوف کے مطابق ہو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ہم اس کو انشور کریں جب عربی زبان میں کچھ لکھیں یا بولیں یا پڑھیں تو وہ ایسی مطابقت ہونی چاہیے اسی طریقے سے اس کی جنس ایک ہی ہونی چاہیے مذکر مونس ہے اسی طرح اعراب کی حالت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے موصوف صفت والے مرکب میں ایک استثناء اس میں تھا جبکہ موصوف جمع غیر آقل ہو غیر آقل انسان جن اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ان کو کہتے ہیں ان کی جمع اگر آگئی تو اب اس کو جماعت کے طور پر لیں گے اور اس کی صفت ہم واحد مونس کا سیغہ لائیں گے اس لئے کہ جماعتن یہ خود ایک مونس لفظ ہے اور واحد ہے کبھی کبھی نہ بھی لائے ایسا تو کام پھر بھی چل جاتا ہے لیکن اکثر لائے جاتا ہے مرکب اضافی پھر پڑھا تھا یہ بھی مرکب ناقص کی اقصے میں اس کے بھی دو حصے ہیں پہلا حصہ مضاف کہلاتا ہے دوسرا مضاف علیہ کہلاتا ہے بتایا تھا کہ مضاف میں تنوین نہیں آتی ال بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی مضاف پر تنوین اس لئے نہیں آتی کہ یہ نکرہ نہیں رہا یا تو یہ معرفہ بن گیا ہے اگر مضاف علیہ معرفہ ہیں اور اگر مضاف علیہ معرفہ نہیں اور نکرہ ہے تب بھی اس میں کچھ نہ کچھ خاص ہونا پایا گیا اب یہ عام نہیں رہا بالکل جو عام سے مراد قومن نہیں رہا اگر جو پورا پروپر نہ بھی ہوا ہو تو کافی کچھ سپیسیفک ہو گیا اس کی جنرالیٹی میں کچھ کمی آ گئی ہے عموم میں کچھ نہ کچھ خصوص آ گیا ہے اس لیے اب اس پر تنوین نہیں آئے گی اور اس لیے نہیں آئے گا کہ اب جب یہ معرفہ ہو گیا یا خاص ہو گیا تو اب اس پر اللہ لگانے کی ضرورت نہیں وہ تو اوٹومیٹکلی ہو ہی گیا ہے اور بتایا تھا کہ مدافعل ہے جو ہمیشہ حالت جرری میں ہوتا ہے تو وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں کہ حالت جرری یا مجرور کیا ہوتا ہے وہ جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا بس ذہن میں جملہ ایک ارٹ لیجئے مدافعل ہے ہمیشہ مدافع کے بعد ہی آئے گا پہلے مداف پھر مدافعل ہے مداف مدافعل ہے ایسے ترتیب سے آتا ہے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی ہمیں صفت لانی ہی ہو کہ مدافعل کے ہم کوئی صفت لانا چاہتے ہیں جس چیز کو ہم مدافع بنا رہے ہیں اس کی کوئی صفت بھی ہے تو وہ صفت اس کے فورم بعد نہیں لائیے بلکہ مدافعل ہے کے بعد لے آئیے اور اسی طرح مدافعل ہے کہ اگر لانیے تو وہ بعد میں آئے گی ہی تو ان دونوں کے درمیان میں جدائی نہیں کی جاتی مدافعل ہے میں نسبت ہے وہ نسبت قائم رکھی جاتی ہے عموماً ٹھیک ہے تو اس کے بعد لے آتے ہیں جملہ اسمیہ پھر ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں یہ ہوا تھا سلسلہ کے پہلے حصے کو مبتدہ کہتے ہیں دوسرے حصے کو خبر مبتدہ جس سے بات کی ابتدہ کی جائے اور دوسرا والا خبر ہے تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفرمیشن دے رہا ہوگا مبتدہ کے بارے میں جان لیجئے کہ مبتدہ واحد ایک یعنی ہو سکتا ہے ایک سمپل لفظ بھی ہو سکتا ہے مفرد جسے کہتے ہیں ایک لفظ ہو سکتا ہے خالی اسم ہو سکتا ہے کوئی سا لیکن کبھی کبھی وہ مرقب بھی ہو سکتا ہے یہ پورا مرقب ساتھ مل کے مثلا بڑا گھر یہ کون سا مرقب ہے یہ موصوف صفت ہو گیا بڑا گھر ہے نا گھر کی صفت آپ نے بیان کی کہ وہ کیسا گھر ہے بڑا گھر ہے یہ موصوف صفت مل کے اس کو مرسا بنا سکتے ہیں بڑا گھر اچھا لگتا ہے اب یہ آگے آپ نے جو اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں خبر دی ہے بڑے گھر کے بارے میں تو دیکھیں بڑا گھر خود مل کے موصوف صفت ہے تو یہ کمپاؤنڈ ہو گیا نا مرقب توصیفی ہوا اسی طرح مرقب تام بھی ہو سکتا ہے وہ ذرا سا تفصیلی ایک مسئلہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ ہم آگے چلیں گے تو دیکھیں گے ابھی آپ اتنے یاد رکھئے کہ مرقب ناقص میں سے اگر کوئی ہے بچے کی گیند بچے کی گیند یہ کیا ہے مداف مدافلے بچے کی گیند اب اس کو آپ مبتدہ بنا لیجی اور آگے کہہ دیجئے کچھ ہو بچے کی گیند بڑی قیمتی ہے بڑی امدہ ہے بہت اچھی ہے تو اب بہت اچھی ہے اس کے بارے میں آپ نے خبر دے دی پہلے اس کا مداف مدافلہ ہے مبتدہ بن گیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یعنی یہ کوئی مرقب بھی ہو سکتا اور ایک لفظ اکیلہ بھی ہو سکتا ہے مبتدہ اکیلہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے یعنی مفرد بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوگا وہ معرفہ یا کم از کم اس میں تخصیص ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ خاصیت آ جانی چاہیے نکیرہ اگر ہے مبتدہ تو اس کی ایک الگ شکل ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ بعد میں پڑھیں گے اس کو بھی آپ بھول جائیے وہ ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے خالی دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ معرفہ بھی لاسکتے ہیں خبر اگر صفت نہ بن سکتی ہو تو اس کو آپ معرفہ بھی لاسکتے ہیں اور ایک اور صورت یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی ضمیر لے آئے جس سے وہ دونوں میں دسٹنگشن ہو جائے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ضمیر نہیں لائیں گے یا وہ صفت بن سکتا ہوا وہ جو آپ خبر جس کو بنانے ہیں وہ صفت بن سکتی ہوئی تو پھر وہ تو موصوف صفت میں فرق ہی نہیں لگے گا کہ یہ موصوف صفت ہے یا مبتدہ خبر ہے کیسے پتا جالے گا تو اگر یہ کہا جائے کہ هذا یعنی یہ ایک آدمی ہے جس کی طرح بشارہ کیا جائے کہ یہ حامد ہے هذا حامد هذا یوسف هذا فاطمہ تو اب یہ هذا وغیرہ اس میں اشارہ ہے جو معرفہ کی قسم ہے آگے جو آپ اس کی خبر لا رہے ہیں فاطمہ یا یوسف یا جو بھی نام آپ نے رکھا یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے نام ہے تو دونوں معرفہ ہو گئے لیکن فاطمہ صفت نہیں ہوتی کسی کی فاطمہ تو نام ہے علم ہے تو اس سے اشتبہ نہیں ہوگا شک شبہ نہیں ہوگا کنفیجن نہیں ہوگی کہ یہ صفت تو نہیں کہ یہ موصوف صفت تو نہیں بن رہے دونوں معرفہ ہیں نہیں یہاں پہ شک نہیں ہو رہا جب یہاں نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں اسی وجہ سے دونوں کو جیسا نکتے تھے تاکہ کنفیجن نہ ہو وہ کنفیجن یہاں نہیں ہو رہی وہاں ٹھیک ہے اللہو الحق اللہ لفظ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام معرفہ اس میں علم اور الحق اس پر بھی ال ہے اب ہم اس کو ساتھ لگ دے اللہو الحق تو اس سے تو یہ موصف صفت بن جائیں گے لیکن ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی حق ہے تو ہم کہیں گے اللہو ہوالحق مبتدہ خبر بنانا چاہتے ہیں تو بیچ میں ہوا لگا دیا ضمیر اس سے کہہ ہوا کہ ایک گیپ آ گیا اور یہ پتہ چلا کہ اب یہ جملہ اسمیہ ہو گیا مبتدہ خبر یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی کا عیادہ ہے تو خبر میں عموماً یہ ہوگا کہ وہ نقرا ہے لیکن کبھی کبھی معرفہ بھی ہو سکتی ہے ان دو صورتوں کے ساتھ اور اس میں بھی آگے کوئی مرکب آ سکتا ہے حامد مبتدہ ہو گیا یا خالد کو مبتدہ بنایا خبر بنائی میرے بھائی کا بیٹا ہے خالد اچھا لڑکا ہے اچھا لڑکا دیکھی اب یہ دونوں اس کی موصف صفت مل کے اس کی آگے خبر بن گئی تو مبتدہ خبر دونوں میں مرکبات آ سکتے ہیں اور دونوں مل کے بھی آ سکتے ہیں دو دو مرکبات آ جائیں مضاف مضافلے بھی ہو اور موصف صفت بھی ہو ٹھیک ہے یہ تو خلاصہ ہوا اسی لئے اس کی ہم نے جو پریکٹس کی تھی کچھ وہ یہ تھی کہ دیکھئے یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس طریقے سے مصبت یعنی مصبت جملہ مصبت جملہ دونوں طرح سے بولتے ہیں مصبت بھی صحیح تو اب یہ کیا ہے ہم نے لگایا المفتاہ ایک اسم الباب دوسرا اسم القبیر تیسرا اسم مقصود یہ بھی اسم تو چاروں کی چاروں اسم ہیں تو کیا کیا کہ المفتا ہوا کو معرفہ اگر رکھتے ہیں اور الباب مفتاہ الباب موصوف صفت اگر بناتے ہیں دونوں اگر معرفہ رکھیں یعنی سے المفتا کو المفتا رکھے اور الباب کو الباب رکھے تو کیا بنیں گے دور olsun المفتاح البابو تو اب مفتاح الباب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسوس صفت ہے تو یہ باب مفتا کی صفت ہے یعنی چابی دروازہ کیا مطلب یہ کوئی صفت تو نہیں بنتی کسی چابی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چابی بڑی دروازہ ہے یہ اس کی صفت ہم بتا رہے ہیں صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے ڈسکرائیب کر رہے ہیں کہنا نہیں ہو سکتا یہ موصوف صفت لگتے نہیں ہے یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ اس کو کاکی کے لگا کے مداف مدافلے بنا دیں اگر اس کو مداف بنائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا آتا ہے مداف پر نہیں آتا تو اس ال کو گرا دیں گے اب باب کو کیا کرنا پڑے گا کیونکہ اب یہ مدافلے بن رہا ہے اس کو مجرور ہونا چاہیے مجرور ہونے کی ایک حالت یہ ہے کہ اس کے نیچے زیر ہو تو مفتاح البابی اگر یہ کر دیں گے تو یہ دونوں کے دونوں مداف مدافلے بن جائیں گے لیکن اب یہ دونوں مل کے دروازے کی چابی دروازے کی چابی اس کو دروازے کی چابی کو موصوف بنا دیا خالی چابی کو بھی بنا سکتے تھے موصوف لیکن کہا کہ دروازے کی چابی یہ دونوں اگر موصوف بن جائے بن سکتے آگے اس کی ہمیں صفت لگانی پڑے گی تو اب یہ بتائیے کہ مفتاح البابی یہ کیا ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے معرفہ ہے موقع صفت تو ہم مفتاح کی لائے ہیں مفتاح البابی مداف مدافلے ہیں یہ اکیلے ایک ساتھ آ گیا اور اصل ہم صفت لانا چاہ رہے ہیں کہ مفتاح کی لائیں یا باب کی لائیں لیکن یہ صفت تو ان دونوں میں سے کسی ایک ہی ہوگی لیکن یہ مرکب ساتھ جڑ گیا تو ہم کہیں گے ہم چاہے تو باب کی لائے ہیں چاہے تو مفتاح کی لائے ہماری مرضی ہے وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ القبیرو صفت مفتاح کی ہے یا باب کی ہے وہ اس کی حالت سے پتا چلے گا ڈیکلینشن سے ایر آپ سے پتا چلے گا کیونکہ دیکھیں مفتاحو ہم نے کہا تھا موصوف صفت ایک دوسرے کو کرسپونڈ کرتے ہیں ان کی مناسبت ہوتی ہے تو اگر ہم القبیرو کہیں گے تو مفتاح القبیرو ہو جائے گا دروازے کی بڑی چابی موصوف صفت یا ہم کہیں مفتاح البابی القبیری بڑے دروازے کی چابی تو دونوں طرح جائز ہے آپ کی مرضی آپ اس طرح سے کہنا چاہے تو آپ کے اوپر ہے کس کی بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اس کے اعراب سے یہ صفت بدل جائے گی یا تو مفتاح کی ہو جائے گی یا باب کی تو اب اس کو پورا ایک ساتھ اگر لے لیں گے تو کہیں گے بھئی دروازے کی بڑی چابی یا بڑے دروازے کی چابی جس کی بھی صفت بنانا چاہے دونوں طرح جائز ہے اب بات اس سے بھی مکمل نہیں ہوئی حالانکہ اس میں مداف مداف علیہ اور ایک صفت بھی آ گئی ہے مداف کی صفت ہو یا مداف علیہ کی صفت ہو اس کے باوجود بھی گوڑا تین اسم ساتھ ہیں پہلا والا معرفہ ہے مفتاح بھی معرفہ ہے بغیر ال کے اس لیے کہ مداف ہے مداف علیہ کی طرف مداف ہے نا ال والے معرفہ آپ کو بتایا تھا کہ مداف علیہ معرفہ ہو تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے تو یہ بھی معرفہ ہے الباب پہ اللگاوے معرفہ ہے القبیر جو صفت ہے یا باب کی یا مفتاح کی جس پر آپ لگانا چاہے وہ بھی معرفہ تین تین معرفہ ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور تینوں اسم ہیں تینوں مذکر ہیں لیکن جملہ مکمل نہیں ہو رہا اس کے کے بات تو بند نہیں رہی ہے بی بی بڑے دروازے کی چابی کیا مطلب کچھ اور بتائیے اس کے بارے میں کھو گئی ٹوٹ گئی پرانی ہے بھاری ہے یعنی آپ کو اس کے بارے میں لگائیں گے نا خبر وہ جو بتائیں گے اس کے بارے میں اس کو کہتے ہیں خبر تو اب دیکھئے مفتاح الباب القبیری مقصور باب القبیری دونوں ایک دوسرے کی مطابقت ہو گئے نا الباب القبیری تو ہم کہیں گے بڑے دروازے کی چابی ٹوٹی ہوئی ہے مقصور ہے کسر کے معنی ٹوٹی ہوئی ہونا یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں مفتاح الباب القبیری مقصور دروازے کی بڑی چابی اب مفتاح القبیری ہو جائے گا تو ہم آپ دیکھیں مفتاح معرفہ تھا کہ نکرہ معرفہ کیوں؟ اس لئے کہ مدافعہ معرفہ ہے تم معرفہ ہوگے الوس پر آنی سکتا ہے اس لئے آیا نہیں لیکن جب اس کی صفت لگائیں گے تو صفت کو تو کورسپونٹ کرنا ہے اس سے تو اب اس پر ال لگائیں گے الکبیرو یہاں تو ہم نے الکبیری لکھا ہے لیکن آپ الکبیرو بھی تو لکھ سکتے ہیں مفتاحو سے مناسبت بد پیدا کرنے کے لئے تو اب اس میں آپ دیکھیں گے تو کہیں گے بھئی ہے تو ال لگاوا اور مفتاح پر نہیں لگاوا لیکن ہے دونوں معرفہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ موصوف صفت پر دونوں پر ال ہی آئے دونوں کو معرفہ ہونا چاہیے کسی بھی فارم کا معرفہ ہو دونوں موصوف صفت معرفہ ہونے چاہیے اگر ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہو ایک نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ال والے ہی ہو ال والا تو ایک معرفہ کی قسم ہے نا سات میں سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ساری اس کی جتنی بھی ترتیب ہے وہ یہی ہے مثلاً الغلاف الکتاب الجدید جمیل یہ سارے نکرہ ہیں اس سے خودی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ زیادہ تر خبر بنیں گے ال بھی لگا سکتے ہیں اور بھی صفتیں بنا سکتے ہیں الغلاف الکتاب اب یہ بھی وہی لگ رہا ہے نا کتاب کا کی کے غلاف یہ زیادہ چاہا ہے غلاف کہتے ہیں اس کی کورنگ کو اس کی بائنڈ جو اوپر ہوتی ہے جلد جیسے کہتے ہیں یا اس کا اوپر جو جلد کے اوپر بھی آپ غلاف چڑھا دیتے ہیں کتاب کا غلاف یہ زیادہ اچھی بات لگتی ہے یعنی کہ غلاف کی صفت تو نہیں ہوتی ہے کتاب صفت سے مرادی ہے کہ کیا غلاف کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں ایزا کتاب یہ غلاف اس کا ترجمہ اینہی اس کو ایزا سمجھے جائے کہ غلاف جو کہ کتاب ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو غلاف کتاب دونوں ساتھ ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کا ہوگا کتاب کا غلاف الجدید اب یہ جدید الخلاف بھی ہو سکتے ہیں کہ نیا غلاف اور کتاب بھی نہیں ہو سکتے نئی کتاب کا غلاف اچھا ہے جمیل تو یہ وہی بات اوپر کی طرح ہوگا مداف مدافلہ بنا لیجئے اور اس کے بعد صفت لگا دیجئے صفت کو موصوف کے مطابق کرنا ہے تو ابھی آپ موصوف الغلاف کو بنائیے یا الكتاب کو بنائیے الغلاف کو بنائیں گے تو الجدیدو پڑھئے اور الكتاب کی صفت بنائیں گے تو الجدیدی پڑھ دیجئے نئی کتاب کا غلاف ٹھیک ہے یہ تینوں مل کے مختلا بنیں گے اور جمیلن نکرہ اس کی خبر بن جائے گا اسی طرح اوراق کہتے ہیں ورق ورق کی جمعہ ورق نہیں سوری ورق لفظ ورق صحیح ورق ورق کی جمعہ اوراق پتوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ورق کتاب کے جو ورقے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ورق بولتے ہیں ہمارے ورق کہہ دیتے ہیں اردو میں ہم سب کی زبان کے وہی چڑھاو ہے ورق تو یہ جو ورق ہے اور انگریزی میں بھی آپ نوٹ کیجئے کہ لیف پتے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس پیج کے لئے بھی لیف ترن اوور دے لیف کبھی نیچے لکھاو ہوتا ہے کتابوں میں تو ایک ذرا ٹریڈیشنل فسیح انگریزی کے اندر یہ ایسے بولا جاتا ہے لیف پتے اس کے لئے بھی پرت ایک پرت یہ ہندی میں جاہت پرت بولتے ہیں اس کے لئے وہ بھی پرت ہے تو بہرق ورق کی جمعہ اوراق آقل ہے کہ غیر آقل ہے غیر آقل ہے ہے نا اور اس کی واحد ہے یا جمع ہے جمع ہے جب جمع ہے غیر آقل تو ہمارے ذہنے فوراں کیا آنا چاہیے کہ اس کی صفت کیا آئے گی اس کی صفت کیا آئے گی واحد موننس ہے نا تو اس سے پہتہ لیا کہ ساقت تن یہ موننس ہے اور واحد ہے اوراق کی خبر بتا رہے ہیں الشجر التویل شجر درخ کو کہتے ہیں تویل لمبہ ہے اچھا یہاں اب آپ کے پاس وہ اپرچنیٹی ہے کہ آپ اس کو بھی بنا دے التویل کو جو صفت بنا دے پتے کی صفت بنا دے بنا سکتے ہیں نہیں یہاں نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے اس لیے کہ اگر آپ اس کی صفت بناتے تو اوراق جمع غیر آقل ہے جمع غیر آقل کی صفت کیا ہونے چاہیے تھی واحد موننس تو اطویلہ ہونے چاہیے تھی اطویلتن اطال کے ساتھ تو تن نہیں آتا تو اطویلتو ہے نا طویلتن نقرا اور معرفہ ہوتا ہے تو اطویلتو صحیح ہے تو ہوتا مونس ہونا چاہیے تھا یہ مذکر نہیں آسکتا تھا مذکر ہے اور یہاں دونوں میں سے ایک مذکر ایک مونس ہے اوٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ صفت درق کی ہے لمبے درق کے پتے مدافلے اور پھر مدافلے کی صفت تو زیر کے ساتھ آئے گا پتے گرے ہوئے ہیں یہ اس کی خبر ہوگی اگلا السعوب البنت السغیر سمین السعوب البنت یہ محسوس صفت نہیں بن سکتے ان میں کوئی سینسی نہیں لگتا کپڑے کو آپ بنت سے ڈسکرائب نہیں کرتے بلکہ بچی کا کپڑا درقی کا کپڑا چھوٹی بچی کا کپڑا تو بیٹی کا کپڑا بچی کا کپڑا سعوب البنت مدافلے ہے اس لئے السعوب کی جگہ سعوب خالی پڑھیں گے اس لئے کہ مدافلے پر ال نہیں آتا تو کہیں گے سعوب البنت السغیر اب یہ السغیر جو ہے یہ صرف ایک ہی چیز بن سکتا ہے صفت یہ بن سکتا ہے خالی السعوب کی کیوں اس لئے کہ یہ مذکر ہے تو موصوف صفت ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے معرفہ نکرہ مذکر موننز واحد تصنیم وغیرہ اعراب ہر چیز سے ہے تو سعوب اور بنت ان دونوں میں سے مذکر ایک ہی ہے سعوب اور السغیر مذکر ہے تو بنت کی اسصفت نہیں بن سکتا تو کہیں گے سعوب البنت السغیری چھوٹی بچی کا اسور یہ غلط یہ ہے یہ غلط اسغیرہ ہونا چاہیے تھا سعوب البنت اسغیر اس کو ہونا چاہیے تھا یا اسغیرہ اگر آپ چھوٹی رگانا چاہتے ہیں تو اگر اس کو مونس بنانا ہے تو پھر اسغیرہ کر دیں وہ زیادہ اچھی بات لگتی ہے سعیے اس کو اسغیرہ تو کر دیئے سعوب البنت اسغیرہ تو اسغیرہ اس پہ زبر لگایا کہ کیا لگایا نظر نہیں جانا سعی اسغیر چھوٹی بچی کا کپڑا صحیح ہے اگر اس کی صفت بنانی ہے سعوب البنت اسغیرہ چھوٹی بچی کا کپڑا مرنہ بچی کا چھوٹا کپڑا تو وہ عجیب لگتا ہے کہ کیا چھوٹا کپڑا سمین قیمتی ہے تو سعوب مذکر ہے اس لئے سمین مذکری لائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ید کہتے ہیں ہاتھ کو بچہ بائیں ہاتھ الٹا لیفٹ اور مفلو جہ فالج زیدہ جس کو فالج ہو گیا جس ہاتھ کو یعنی جو پیرلائز ہو گیا تو تو مداف مدافلے بچے کا ہاتھ اب ہاتھ یہ موننس ہے اربی زبان میں ہے نا جوڑے جو آزا ہوتے ہیں وہ موننس ہوتا ہے یدو تفلی تو یہ تو مداف مدافلے ہو گیا اليسرہ یہ بھی موننس لفظ ہے یسیر کی جمع یسرہ تو یسیر یسار یمین یہ سب الفاظ سنیں ہوں گے آپ نے یہ سن لیں گے بہرحال تو اب یہ اس کی صفت ہو گئی الید کی اس لیے کہ یہ موننس لفظ ہے ٹھیک ہے مفلو جتن اس لیے کہ ید موننس ہے اس لیے مفلو جتن موننس لائے اور اسی طرح آخری والے میں لحم گوشت طیر پرندہ مشوی مشوی شوائشوی کے معنی بھونا ہوا لذیذ اللحم بھی مذکر طیر بھی مذکر مشوی بھی مذکر لذیذ بھی مذکر تو یہ آسان ہو گیا لحم طیری المشوی یہ مشوی بھونا ہوا تو ظاہری بات ہے گوش بھونا ہوا ہوتا ہے پرندے کی تو صفت نہیں ہو سکتی ہے ہے نا تو یہ لحم کی صفت ہے کہ بھونا ہوا گوشت پرندے کا بھونا ہوا گوشت لذیذ ہے آگے اس کی صفت آگے تو اصل میں یہ خالی آپ کو بتانا مقصود تھا کہ تھوڑا آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ بعض وقت اسما ساتھ ساتھ رکھے ہوں تو ان میں سے ایک سنس بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے معنی سے کچھ بات سمجھ میں آئے کچھ اس کے واحد مذکر وغیرہ کو دیکھا جائے تصنیہ کو دیکھا جائے مونس کو دیکھا جائے یہ بہت ساری چیزیں دیکھی جائے گی ان سب کو نظر میں رکھیں گے تو ایک آپ کا ذوق بنے گا کہ بات سمجھ میں کیا چل رہی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے یعنی اقل بھی استعمال کرنی پڑے گی خالی رٹنے سے کام نہیں ہوگا اور انہی کو اگر آپ نے منفیہ بنانا تھا تو اس میں لحیسہ لگا دیجئے یا ما لگا دیجئے تو وہ تو آسان ہے اور اگر استفہامی بدانا تھا حول الہ کا مطلب تا ہے کہ بدل دیجئے تبدیل کر دیجئے change it into حول کا مطلب تا ہے کسی جس کو بدل دینا تبدیل کر دیجئے حول الہ جملت الاسمیہ استفہامیہ اس کو جملہ استفہامیہ میں تبدیل کر دیجئے تو اس میں آ لگا دیجئے یا حل لگا دیجئے تو اس سے بات مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے آج جو سبق ہے اس میں کچھ نئی باتیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ حروف اصلی حروف اصلی کیا ہے حروف اصلی سے مراد ہے وہ original root letters اور یہ عربی زبان میں اس کی ترتیب یہ ہے کہ کم سے کم تین ہوتے ہیں نام کے اندر نام میں تین چار پانچ اور فیل میں تین اور چار فیل کے اندر تین چار تین بھی ہو سکتے چار بھی ہو سکتے جبکہ noun یعنی جو اسم ہے اس میں پانچ تک ہو سکتے تین چار پانچ اور تین سے کم نہیں ہوتے اسما میں اگر نظر بھی آ رہے ہو تو سمجھنا چاہیے تو وہ حرف ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن اسم اگر ہوگا اور اس سے کم اگر لگ بھی رہا ہو تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے یہ وہ ایک چھپا ہوا ہوتا ہے بزا ہے نظر نہیں آ رہا ہوتا تو کوئی وجہ ہوتی اس کی تو یہ اریجنل لیٹر ہوتے ان کے ساتھ اضافی لیٹر بہت سے لگا دیے جاتے تاکہ اس میں مزید الفاظ اس سے بنایا جا سکتے ہیں مشتقات اس کے ڈیریویٹیوز بہت سارے بنا لیتے ہیں ایک ہی سے اس کے مثالے بھی دیکھتے ہیں تو جب آپ سارے ڈیریویٹیوز کے ساتھ دیکھیں گے تو پانچ سے بھی زیادہ حروف ہو سکتے ہیں مثلا خود آپ بہت اردو میں آسانی سے لوگ بولتے ہیں لفظ استخارہ ہے نا ہمارے ہمیں بھی بولا جاتا ہے استخارہ الف سین تا خو الف را اور گل تا ولی ہا اس تک ساتھ ہو گئے تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ چار سے زیادہ نہیں ہوتے پانچ سے زیادہ نہیں ہوتے اسم میں تو یہ تو پانچ سے نہیں ساتھ ہیں ہاں یہ ہیں لیکن اس میں روٹ لیٹر اصلی جو ہیں وہ تین یا چار یا پانچ ہی ہوں گے باقی اضافی لگائے جائیں گے اور وہ بات سمجھانے کے لیے کچھ نئی بات اس سے بنانے کے لیے ہوتے ہیں اس کی تفسیر آگے آتی جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے باقی ان کے سارے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں اور یہ جو اصلی حروف ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سارے ڈیریویٹیوز میں مشتقات میں پائے جاتے ہیں اکثر کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے کسی خاص وجہ سے ورنہ عموماً یہ ہر ہر اس میں پائے جاتے ہیں نظر آ جاتے ہیں اور جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ کسی ایک ڈیریویٹیوز میں ہوتے ہیں کسی میں نہیں ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی مثال سے سمجھ میں آئے گا مثال دیکھئے دیکھئے عابدا 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 کیا ہے اس ایک مرد نے عبادت کی تو یہ فیل ہے تین حرفی ہو گیا روٹ لیٹر اسی سے پتہ جلتا ہے کہ عین با اور دال ہے عین با دال اصلی ہے اس کے اندر آپ نے پھر اس کا مضارع بنانا چاہا تو یا عبدو تو دیکھئے اصل عین با دال یہاں بھی موجود ہے یہ یا جو شروع میں لگاوا ہے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے یعنی بعد میں آیا ہے اضافی ہے اضافی ہے نا اصلی ہوتا تو عین با دال ہی ہوتا خالی اور یا یا تو اضافی ہے اور یہ علامت مزارع ہے تو اس میں روٹ لیٹر آپ سے پوچھا جائے یعبدو میں کیا ہے تو آپ کہیں گے عین با دال اسی طرح کسی کا نام ہوتا ہے عابد تو اصل کونس ہے عین با دال عین با دال یہ عابد ایک فائل کے وزن پر کام کرنے والا ڈور کوئی عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں عابد تو یہ اصل نہیں ہے اصل لفظ تو عین با دال ہے وہی تین لیٹر نظر آئیں گے آپ کو معبود جس کی عبادت کی جاری ہے دیکھیں اس میں بھی عین با دال اصل ہے اور میم اور ماوت یہ تو مفعول کا وزن ہے مفعول یعنی جس کی عبادت کی جائے اوبجیکٹ جیسے وہ سبجک کا تھا عابد معبود اوبجک کا ہے اصل اس میں وہی عین با دال ہے تو ایسا ہی ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا تو تین حرفی جو ہوتے ہیں ان کو سلاسی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سلاسی سلاسی ذہن میں رکھی اس لفظ کو سلاسی بار بار آئے گا آگے بھی سلاسی سلاسی کہتے ہیں تین کو اب اس کی مثالیں بہت ہیں سب پڑتا نہیں خالی غور سے آپ دیکھ لیجئے دیکھیں یہ ضرورتی سے یہ رجلون ہے رجلون رجلون کا مطلب آپ جانتے ہیں بہت دفعہ آ چکا ہے مرد شفتن ہونٹوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح بہت ساری لفظ یہ سب تین حرفی ہیں ٹھیک ہے ٹفلہ بھی آپ نے پڑھا درب نصر یہ سارے الفاظ آپ دیکھ چکے ہیں اگر خالی کسی لفظ میں کسی لفظ کے اندر یہی تین ہو روٹ لیٹرز ہو یا چار روٹ لیٹرز ہو یا پانچ روٹ لیٹرز ہو کچھ اور نہ ہو بلکل خالی ہو تو اس کو کہتے ہیں مجرد مجرد اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم مجرد کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونا ننگے کے لیے بھی مجرد کہتے ہیں تجرید کسی کو رپ آف کر دینا کپڑوں سے یا کسی بھی چیز سے تو اس کے لیے اس کی کہتے ہیں اس کو تجرید کر دی آپ نے ایک نام شاید سنا ہو جو اہلِ علم لوگ ہیں بالخصوص تجرید البخاری صحیح بخاری میں سے وہ جو اس میں پورے لمبے لمبے راویوں کے نام ایک لمبی لسٹ ہوتے ہیں اس سب کو اگر ہٹا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اب یہ خالی کر دیا گیا ہے اب صرف اس میں مین چیز رہ گئی حدیث کے الفاظ تو تجرید یعنی اس سے وہ اضافی چیزوں کو ہٹا دینا تجرید کے معنی یا مجرد کا معنی کہ وہ جس سے اضافی چیزوں کو ہٹا دیا گیا تو چونکہ انسان پیدائی ہی طور پر لباس کے بغیر ہوتا ہے تو اضافی کپڑے جو اوپر سے ہٹا دی جائے تو اس لیے ننگے کے لیے ہم اردو میں خود عربی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں مراد اس سے یہ ہوتی کہ آپ نے اتار لی اس سے اضافی ساری چیزیں ہٹا دی تو سلاسی مجرد اور مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مزید بھی آگئے ایکسٹر لیٹرز بھی ہیں تو مثلا پچھلی مثال میں سلاسی مجرد بلکہ آگے چلتے ہیں پھر اس میں دیکھیں گے اس میں نہیں اتفاق سے کوئی مزید فی کا ہے سٹینزرز وغیرہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ ربائیات تو چار کے لیے تو وہ ایسے کنین میں روٹ لیٹرز حروم فیصلی چار ہوں ان کو ربائی کہتے ہیں ارنب خرگوش دفتر جو آپ کا وہ ہوتا ہے بڑا ریجسٹر اس کو کہتے ہیں فندق ہوتل کے لیے مشمش یہ کشمش ہے جس کو ہم کشمش کہتے ہیں عربی میں وہ مشمش ہوتی اور فل فل یہ فل فل دونوں طرح بولتے ہیں ملچوں کے لیے ملچ ہے نا اب یہ چار چار ہیں ان میں دیکھ رہے یہ سارے اسم ہیں اور یہ چار ہیں یہ فیل بھی آگا ہے اسی طرح سے اور یہ بھی چارے چار حرفی ہیں دا رجا لڑکانا باع سارا اسے ایک نے جو پھیلایا اور لڑکایا اور یہ سارے اسمائنی وہ سب آگے آئے گا ابھی تو آپ خارج یہ دیکھئے کہ کیا کیا سٹرکچر ہے اس کو دوبارہ جب پڑھیں گے تو اور زیادہ اکہ بیٹھ جائے گا پانچ بھی ہو سکتے ہیں اس کی بھی مثال ہے سفر جل دیکھیں سفر جل یہ ایک ہی لفظ ہے کوئنس جو پھل ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے غضنفر شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے نموذج نموذج یہ وہی ہے جس کو نمونا ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا نمونا ایک ایگزامپل کے لیے نموذج عربی میں اس کو کہتے ہیں خورتون یہ سونڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے زمرد یہ آپ جانتے ہیں امرل جو پتھر ہے اس کے لیے تو دیکھئے تو جس سلاسی ہوتے ہیں اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ایکسر لفظ لگے ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سلاسی مجرد ہے بس اب واحد مذکر غائب کے سیغے پہ چلے جائے جو گردان ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہم بولتے ہیں عبادہ اس سے پہلا چل جائے گا اگر وہ تین ہے تو سمجھ جائیں گے یہ سلاسی مجرد ہے جیسے آپ نے فرحہ کی گردان پچھلے ہفتے کی تو فرحہ پتہ چلے لگے یہ تین لیٹر والا ہے اگر آپ آگے جا کے دہراجہ کی کریں گے دہراجین تو آپ کہیں گے نہیں یہ سلاسی مجرد نہیں ہے ہے نا چار ہو گئے لفظ حرف تو سلاسی مثال دی میں ایک در ایسے ہی سمجھانے کے لیے دیکھیں یہ چار جو ہیں سلاسی مجرد ان کے علاوہ سارے ہیں جن کو سرکل ہم نے کیا ہے یہ مزید فی ہے اضافی ہے یہ تفصیل ہے تھوڑی سی اس میں آپ اس کو چھوڑ دیجئے اگلے ہفتے چند روز میں دیکھیں گے تاکہ زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ آپ کہیں گے قتل میں تو تین سمجھ میں آرہا ہے سلاسی مجرد ہونا چاہئے قاتل کو کیوں سلاسی مجرد کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قاتل میں یہ جو الف آرہا ہے نا یہ خالی فائل کی علامت ہے یہ اضافی اس میں حرف کے طور پر نہیں آرہا ہے اور یہ چیز تھوڑی سی کنفیوزنگ ہوتی بعض لوگوں کے لیے اس میں فائل اس میں مفہول اور صفت مشبہ وغیرہ کے جو سیغے ہوتے ہیں ان کو اضافی کاؤنٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ تو فوم ہے اس کی تو اس کو سرے در سنینے دیجئے تاکہ یہ زیادہ مشقت نہ بن جائے اس کو بعد میں دیکھیں مشقت لفظ ہے بسے مشقت نہ بن جائے تو اب اسکیل کیسے جانچتے ہیں کسی بھی لفظ کا ہم نے نام دے دیا ہے یعنی عربوں نے اس کو نام دے دیا ہے جو پہلا حرف ہوتا ہے مثلاً سلاسی مجرد ہوتے تین ہوتے خالی عابادہ تو پہلے والے کو فا کلمہ کہیں گے دوسرے والے کو عین کلمہ تیسے والے کو لام کلمہ فعل کے وزن پر فعل فا عین لام بس اس کے وزن پر ہر چیز کو یہی لگا دیتے ہیں مثلاً یہاں دیکھیں آپ آپ نے بولا سبر 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 بھی تین حرفی ہیں ساد با را تو آپ کہیں گے ساد کونسا کلمہ ہے میں کہوں گا فا کلمہ با کونسا کلمہ ہے عین کلمہ را لام کلمہ اسی طرح درسہ یا درس اس میں بھی دال فا کلمہ را اور عین کلمہ اور یہ سین یہ لام کلمہ اور اسی طرح کتف میں بھی کاف یہ فا کلمہ ہے تا یہ عین کلمہ ہے اور فا یہ جہاں پر لام کلمہ ہے تو یعنی وہ اس پوزیشن کو یاد رکھا جائے گا کہ یہ کس پوزیشن پر آ رہا ہے فا کی پوزیشن پر عین کی پوزیشن پر یا لام کی پوزیشن پر یہ تو تین میں ہوا اگر یہی چار ہوتے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ کیا ہے اقرب فعلل تو اب یہ فعلل ہے تو دوسرا پہلا والا عین جو ہے یہ فا کلمہ قاف یہ عین کلمہ را لام کلمہ اور بابی لام کلمہ فعلل فعلل دونوں لام فعلل تو دونوں کو لام کلمہ کہا جائے گے تو میں آپ سے پوچھوں اس میں کہ جعفر میں لام کلمہ کون سا تو آپ کہیں گے فا ہے اور را ہے دونوں کے دونوں تو جعفر فعلل اقرب فعلل ہے نا وہ اسی سکیل پہ چلتا رہے گا اور پانچ کا بھی اسی طریقے سے اس میں تین تینوں آخر کے لام کہلیں گے فعلل وہ فعلل یہ فعلل فعلل سفرجل غزنفر ہے نا تو یہ اس طرح سے چلے گا پانچ حرفی بھی تھوڑا سا کنفیوزنگ لگ رہا ہوگا آپ بلکل گھبرائیے نہیں ایک دو سلائیڈز میں یہاں پریکٹس کر لیتے ہیں تو شاید خود بخود سمجھ میں آ جائے آپ کو خالی کرنا کیا ہے کہ فا عین لام جو اصلی ہیں یعنی ان میں سے جو جو حروف اصلی ہیں ان کو فا کو فا کی جگہ رکھ دیجئے عین کی جگہ عین لام کی جگہ لام تو آپ کا وہ سیغہ بن جائے گا مثلاً اگر میں کہوں رجلون کا ایکچول اسکیل فا عین لام میں نکالنا چاہیں تو کیا کہیں گے آپ اس کو را کی جگہ فا رکھیے الٹا ریورس کیجئے تو کیا بنے گا فا عو لن ہے نا فا عو لن را جو لن فا اس کی حرکت جو ہے زبر زیر پیش کی وہ ہی لگائی ہے اس پر فا عو لن اسی طرح ملوک کو پڑھ لیے کیسے ہوگا اس میں حروف اصلی کون کون سے میم لام اور کاف واو اضافی ہے یہ تو جمع ہے ہے نا ملک کی جمع ملوک بادشاہ جمع ہے نا اس کی تو ملوک فعول دیکھیں میم کی جگہ فا رکھیے لام کی جگہ عین اور واو تو واو اپنی جگہ ہی رہے گا اور کاف کی جگہ کاف کی جگہ جی ملوک فعول ملوک اسی کہے نا کرم تو فعال کرم فعال ہے نا اسی طرح عالمون فعلون فعلون کیونکہ عین لام اور میم یہ اصل ہے اور واو انہوں نے اضافی لگا تعلیم اس میں اصل کہہ ہے عین لام میم اصل ہے سو عین سے پہلے کہہ لگا تا تا کو میم سے اس سے جوڑ دیجئے تو تا کو کیا پڑھیں گے تعلیم کو کہیں گے تف اور لیم کی جگہ عیل تفعیل یہ ہے تفعیل تفعیل اس کا اسکل تفعیل اسلام اس میں حروف فیصلی کون سے ہیں سین لام اور میم سو اسلام افعال افعال کچھ آری سمجھ میں ابھی سنکے چونکہ یوسٹو نہیں ہے آڈ لگے گا لیکن آہستہ آہستہ اس طرح سے کرتے جائیں گے تو پکا ہو جائے گا مناورہ اس میں اصل کہہ ہے نون وار اور را نون وار نظر بولتے ہیں نظر دیکھنا اور مثال کے لئے بھی سوال ہوتا ہے مناظرہ مفاعلہ مفاعلہ مناظرہ شرف کیا ہوگا فاعل لام لگا دی فاعل رحم فعل عین ساکن بلا ہوگا کرام فعال اقرب فعل تکبر تفاعل تکبر تفاعل مؤمن 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 کیا ہوگا مفعل مؤمن یہ واو پہ حمزہ ہوتا ہے یہ ذرا مشکل ہے یہ سمجھنا مشکل ہوگا مؤمن اصل میں مفعل ہے اس میں اصل ہے روح اصلی یہ میم نہیں ہے شروع کا بعد والا میم ہے آمن سے اور امین یا امن اور یہ واو کو اصل میں یہ حمزہ ہوتا ہے لیکن اس کو لکھ ایسے دیتے تو مؤمن تو امین مؤمن مفعل احمد افعل افعل احمد شریف فعیل یہ زیادہ ہوگا کنفیز سے ہوں گے اس کو دوبارہ اگلے ہفتے بھی دیکھیں گے آپ سارا غدی غور کیجئے یہ سارے اس کے ساتھ لکھے ہوئے ٹھیک ہے رحیم فعیل علم فعل غزن یہ تو آج پڑھنا فعل لن یہ سلمے کبھی کبھی یہ بس ہے بھی سورا سب تپرانی سلائیڈ ہے جلدی میں اس کو نہیں کرتے افعال رحمان رحمان فعلان فعل عالم علامہ فعالہ علامہ فعالہ اکرام افعال اور اشراف بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی ہو اشراف تو افعال اور اشراف تو افعال مسلمات مفعلات طلحة فعلة ملک فعل قریب فعل علماء فعلاء علم فعل بيت فعل امرو فعلو نعمان فعلان آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو خالی یہ خاقب ملا کہ روٹ لیٹرز کو اگر اس جگہ پہ رکھ دیا جائے تو اس سے آپ کے ایک آسانی کے ساتھ آپ کو پتہ دل جاتا ہے کہ یہ سکیل کیا ہے تو آپ ایک کام یہ کریں گے کہ گھر کے جتنے بھی بچے ہیں رشداروں میں امی اببہ دادا دادی نانا نانی سب کے نام لکھئے ایک طرف اور ان کے سامنے ان کے ناموں کا سکیل بنائیے عربی نام ہوں گے تو سکیل بن جائے گا کوئی اور ہوگا تو ذرا مشکل ہوگا کوئی بات میں ٹرائی کیجئے جس کا جو نام ہے اس نام کا سکیل بنائیے بیگم صاحبہ کا نام لکھئے اس کا سکیل بنائیے کہ اس میں اس حروفیس لی کیا ہوں گے اور اس کو جو ہے وہ چاہے تو پرائیوٹلی بھیج دیجئے نہ بھی بھیجئے تو کم از کم پوچھنے کے لیے اپنے وضاحت کر دیجئے یا گروپ میں بھیجنا چاہے کوئی آسانی سے تو بھیج دیجئے اس کو جیسا بھی لگے اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سکیل کیا ہے ناموں کا ٹھیک ہے ذرا وہ لمبا ہو گئے سبق کوئی بات نہیں یہ ذرا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور کر چکے ہیں صرف کے اندر کہ تھرڈ پرسن سنگلر کی جب آپ گردان کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے اسی کو فعلہ پر کریں کہ اس نے کیا اس ایک مرد نے کوئی بھی کام کیا تو فعلہ یہ اگلی صفحے پر آ گیا اسی میں پھر اس کے ساتھ اس کا مجہول دیکھ لیجئے فعلہ کیے گا اس سکیل پر آ دے گا اور اسی میں آپ ماضی کے ساتھ بنانا چاہے تو ما فعلہ اس نے نہیں کیا اور منفی ما لگانے سے منفی ہو گیا اس نے نہیں کیا ما فعلہ ما فعلہ ما فعلہ ما فعلو ما فعلہ پورا وہی رہے گا اور اسی طرح مجہول میں ما فعلہ ما فعلہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگلے سبق بھی دوبارہ دیکھ لیں گے یہ آسان ہے لیکن آپ جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں خیالی ما ساتھ لگا دیا گیا تاکہ آپ کو پہلہ جانتے ہیں کہ منفی کیسے بنایا جائے گا جو آپ جانتے ہیں ما اور لیسہ دونے لگا جاتا ہے ما زرہ آسانے لگا دیتے ہیں فیل میں زیادہ فیل میں ما ہی لگاتے ہیں بلکہ لیسہ نہیں لگاتے ہیں لیسہ زیادہ تر اسم کے ساتھ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ما ہی لگائیں گے اچھا زمیریں ہم نے کی تھی تو ایک ان میں سے انہ انہ کی کر چکے ہیں اس کو اگر انہ سے بدل دے کہ انہ کو تو کاف ہٹا دی جائے خالی وہی ہوگا ایک اور گردان الہ کے ساتھ دیکھیں اب الہ میں بھی وہ فرق آ جائے گا کہ یہ حرف جر ہے اور ہم اس کو ہوا ہما ہم کے ساتھ لگا رہے ہیں تو کیا ہوگا الہ کے معنی کسی تک کسی کام تک ادھر سے ادھر تک یہاں سے وہاں تک towards till اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو الہ اور ہوا ہوگا تو کیسے پڑھیں گے اب الہ لام پر زبر ہے اور آگے چھوٹیا جو لگی ہوئی وہ تو خیال یہ بتانے کے لیے کہ یہ چھوٹیا ہے اس کو ویسے نہیں پڑتے لیکن جب اس کو ہا کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر وہ آ جاتی واپس تو کہتے ہیں الہو نہیں کہتے الہی یہ ہو نہیں ہے الہی الہی آپ نے پڑھا ہے ہے نا الہی ہی تو بارہ سنا پڑھا ہوگا بہت استعمال ہوتا ہے الہی ہے نا الہی ہما اب یہ الہی ہی کی وجہ سے اب ہما کر دیا اس کو الہی ہما الہی ہم الہی ہا الہی ہما الہی ہن یہاں دا تو الہی ہی رکھا ہے ہن پھر الہی کا الہی کما اب وہاں پیش پہ آگئے الہی کما الہی کما نہیں الہی کما الہی کم الہی کی الہی کما الہی کن الہی الہی نا الہی الہی نا تو یہ ان کا بس بولنے میں چونکہ آسانی جیسی لگتی ہے ویسا وہ کرتے ہیں عرب ہیں ان کی زبانیں اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں اس کو بس کہنے میں آسان لگتا ہے تو یہ خیال یہ آپ کو مانوس کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ اس طرح سے آتے رہتے ہیں جو آپ سنتے پڑھتے ہیں اس کو اسی طرح ذہن میں رکھیں انشاءاللہ اللہ افرق کے ساتھ یہ بار بار سنتے رہیں گے تو پختہ ہو جائیں گے زیادہ اس پہ غور کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور یاد کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ پریکٹس اتنی دفعہ ہو جائے گی کہ یاد ہو جائیں گے خودی اچھا جی اچھا یہ ہمارا سبق جو چلنا تھا اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کتاب اللہ ساسی کا الاسدو فی القفص اصد شیر کو کہتے ہیں اصد شیر فی القفص قفص میں ہے قفص کہتے ہیں پریزن وہ یعنی اس کا پنجرہ شیر کا پنجرہ کیج نمیر یقل اللحوم نمیر وہی شیر شیر بنگال کہی وہ کھا رہا ہے لحوم گوشت کو لحم کی جمع لحوم یقل یفعل ہے نا وہی مدارے کا سیغاب پڑھ چکے یقل یعبد اسی طریقے سے ابدا یعبد اکلا یعبد چھوڑیا سپیرو یہ اوپر ہے ہاتھی پہ بیٹھی ہوئی آپ نوٹ کرتے جائیے کہ دیکھیں یہ سارے جہاں فی آرہا ہے یا فوق آرہا ہے یہ حرف جر ہے فی والے اور فوق بغیرہ یہ ظرف ہے اور یہ سب بھی مضافلے کی طرح ان کو مجرور کر دیتے ہیں یہ ایسے ذہن میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں ابھی ہم پڑھیں گے تفصیل سے وہاں غور کریں گے لیکن جن کو معلوم ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں الحارس فی القفس حارس وہی کیپر کیج میں ہے صفائی کر رہا ہے کچھ کر رہا ہوگا جب ہی کیج میں النمر یأکل الدجاج شیر کھا رہا ہے مرغی دجاج العصفور فوق الفیل یہ تو وہی ہے ریپیٹ وہ کرواتے ہیں اس لئے کہ داکہ آپ معنوس ہو جائیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عرب کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی عربی پڑھتے ہیں ان کے لئے ذریبت الفاظ کی مماثلت بڑی کنفیوزن ہوتی دیکھ دیکھ کے ان کے لئے تو سب لیٹرز بھی یاد کرنا ہے ان کو عین اور صاد میں بھی پتہ نہیں چلتا بڑی کنفیوزن لکھنے کے طریقہ بتا رہے ہیں سارا یہ آسان ہے حارسن فی القفص اس میں سے کس کو لیں گے حارسن فی القفص نہیں ہے نہیں یہ اندر نہیں ہے بلکہ اماما قفص اماما قفص ہے نا قفص کے سامنے ہے آگے ہے اماما سامنے آگے اس کے قفص کے آگے کھڑاوا ہے حارس کی پر جمل و فیل یہ جمل اور فیل ہے جی ہاں جمل و فیل حسان و جمل نہیں ہے گھوڑا حسان کے معنی تو جمل کیمل کو کہتے ہیں اور جمل و حمار بھی نہیں حمار گھڑے کو کہتے ہیں المدرس اماما سبورا جی ہاں مدرس سبورا یعنی بورٹ کے سامنے ہے المدرس وراء الخریط خریطا کے پیچھے ہیں یعنی میپ کے پیچھے ہیں القتاب وہ تحت المکتب کتاب مکتب کے نیچے ہے دسک کے المظلت فوق القرسی چھتری قرسی کے اوپر ہے اب یہاں پہ کچھ روائز کر رہے ہیں ہمارے پاس آج ٹائم کم ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں میں بھی تھوڑی سی اخصائص کی رہ گئی ہے جمعہ ہو جائے گی انشاءاللہ جی الملک یرسلو الیوسف ملک یرسلو بھیجتا ہے الیوسف یوسف کی طرف یعنی کسی کو اگر بھیجا جائے ایزا سمن کے لیے کہہ لیجئے یا بلانے کے لیے یا ملاقات کے لیے یا کوئی رسالہ بھیجنا چاہے لیٹر دینا چاہے تو بھیجنا اس نے کہا تھا نا کہ میں جانتا ہوں اس کی تعویل کے لیے مجھے اجازت دے دیجئے میں جا کے تعویل لیا یہاں قرآن میں آتا ہے وَلَمَّا سَمِعَ الْمَلِكُ حَاذَ التَّعْوِيلَ وَالْتَدْبِيرَ فَرِحَ جِدًّا جب سنا بادشاہ نے یہ تعویل اور تدبیر بھی خوش ہو گیا بہت خوش ہوا بہت فرحہ بہت خوش ہوا جدًّا کہ میں نے بہت بہت دا خوش ہوا یوسف علیہ السلام تعبیر بھی بتائی اور اس کا کرنا کیا ہے کس طریقے سے اس میں تدبیر کرنی ہے وہ بھی بتایا وَقَالَ تو اس نے کہا مَنْ صَاحِبُ حَاذَ التَّعْوِيلَ کون ہے یہ تعویل بتانے والا صاحب کا مطلب صاحب مدافع اور حَاذَ التَّعْوِيل محصول صفت مل کے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں اشارہ اور مشارہ اندلیں مل کے یہ صاحب کا مدافع بنتے ہیں بہرحال کون ہے اس تعویل کو بتانے والا اس تعویل والا مطلب جس نے تعویل بتائی وہ کون ہے وَقَالَ الْمَلِكَ تو بہتشاہ نے کہا مَنْ حَاذَرْ رَجُلُ الْكَرِيمُ کون ہے یہ اچھا انسان بہتی بائزت بہتی نفیس انسان الَّذِي نَسَاحَ لَنَا وہ جس نے ہمیں نصیحت بھی کی ہماری خیرخواہی کی نصیحت کے معنی خیرخواہی کرنا وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِير اور ہمیں تدبیر بھی بتا دی دلالت کرنا یعنی کسی کو بتانا گائیٹ کرنا تو گائیٹ کیا ہم کو اس نے تدبیر پر یہ کون ہے ایسا شخص رجلو الْكَرِيمُ یہ موصف صفت ہے قَالَ السَّاقِي تو ساقی نے کہا هَذَا يُوسُفُ السِّدِّيقُ یہ بھی موصف صفت ہے يُوسفُ السِّدِّيقُ هَذَا مُبْتَدَى يُوسفُ السِّدِّيقُ یہ سچا يُوسف ہے يُوسف بھی معرفہ ہے السِّدِّيق بھی معرفہ ہے کیوں؟ اس لئے کہ يُوسف علم ہے اور السِّدِّيق پر عل ہے دونوں موصف صفت ہو کر یہ بن گئے هَذَا کی خبر حالانکہ دونوں معرفہ ہے لیکن جہاں پہ کوئی کنفیجن نہیں ہے کیونکہ هَذَا مُبْتَدَى ہے اور موصف صفت يُوسف صدِّدِّيق دونوں مل کے اس کی خبر بننے مُبْتَدَى حَذَا بھی معرفہ یہ سچا يُوسف ہے وَهُوَ الَّذِي اور یہ وہ ہے اَخْبَرَةُ جس نے مجھے خبر دی تھی اَنِّي یہ کہ میں سَأَكُونُ انقریب ہو جاؤں گا ساقین پلانے والا شراب پلانے والا لِسَيِّدِ الْمَلِكُ اپنے استاد اپنے مالک بادشاہ ان کے لئے جناب بادشاہ کے لئے مجھے اس نے خبر دی تھی خواب میں نے دکھا تھا تو اسی نے بتایا تھا اس نے اپنا تذکرہ کیا وَاشْتَاقَ الْمَلِكُ اَلَى لِقَاءِ يُوسف تو مشتاق ہوا اشتیاق ہوا شوق ہوا ملک کو یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا وَأَرْسَلَى الْمَلِكُ تو اس نے بھیجا یوسف علیہ السلام کی طرف وَقَالَ الْمَلِكُ اور کہا بادشاہ نے اِتُونِ بِحْ لے آؤ میرے پاس اِتُونِ بِحْ لے آؤ اس کو میرے پاس اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِ کہ میں اس کو خالص کرلوں اپنے لئے یعنی اس کو تو میں اپنا پرائیویٹ سیکریٹری بنا لوں گا یہ میرے لئے خاص ہو جائے مشورے دیا کریں باتیں بتایا کریں تمہیں قیمتی آدمی یوسف علیہ السلام سوال کرتے ہیں تفتیش کا یوسف علیہ السلام میں سوال کرتے ہیں انوستگیشن کا وَلَمَّا جَا الرَّسُولُ جب آیا کوئی پیغامبر تغاملانے والا الہ یوسف یوسف علیہ السلام کے پاس وَقَالَ لَهُ اَرْقَحَا انسے اِنَّ الْمَلِكَ کہ بادشاہ يَدْعُوكَ آپ کو پکار رہا ہے آپ کو بلا رہا ہے آپ کو بلا رہا ہے بادشاہ صاحب نے بلوایا ہے مَا رَضِيَ يُوسف دیکھیں رَضِيَا خوش ہونا مَا رَضِيَا خوش نہیں ہونا جب ہم نے دیکھا کہ مَا لگا جانے تھے ماضی پر وہ نہیں بن جاتا ہے فیل پر تو خوش نہیں ہوئے یوسف علیہ السلام یوسف نہیں خوش ہوئے یوسف علیہ السلام اَنْ يَخْرُجَ مِنَ السِّجْنِ هَا كَذَا کہ وہ نکلیں قید خانے سے اس طرح وَيَقُولُ النَّاس اور لوگ کے حال یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے هَذَا يُوسف یہ یوسف ہے هَذَا كَانَ أَمْسِ فِي السِّجْن کل تو یہ وہ ہے جو کل جیل میں تھا قید خانے میں تھا اِنَّهُ خَانَ الْعَزِيز اس نے تو خیانت کی تھی عزیزِ مصر کی یعنی ان کی بیوی کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی نعوذ باللہ کیس تو کھولا نہیں آپ نے آپ نے تو وہاں پہ ایک واقعہ بنایا تھا سٹوری ہوئی میرے رو پر الزام لگا پھر مجھے آپ نے جیل بھیج دیا تاکہ وہ عورت سے جان چھوٹے تو لوگوں کو تو ایک کہانی پوری نہیں پتا میں ایسے باہر نکل آؤں گا لوگ یہ کہیں گے سزا بھگت کیا ہے اِنَّا يُوسُفَ كَانَ كَبِيرًا نَفْسِ عَبِيًا اِنَّا يُوسُفَ كَانَ كَبِيرًا عَقْلِ ذَكِّيًا یوسف علیہ السلام بہت ہی زبردست تھے یعنی عزتِ نفس رکھنے والے تھے بڑے تھے نفس میں عبیًا کا مراد ہے کہ اپنے نفس میں بہت زیادہ عزتِ نفس رکھتے تھے غیرت والے تھے اِنَّا يُوسُفَ كَانَ كَبِيرًا العَقْلِ یوسف علیہ السلام عقل میں زکاوت کے حساب سے ذہانت کے حساب سے بہت بڑے ہوئے تھے لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَكَانَ يُوسُفَ فِي السِّجْنِ کوئی اور ہوتا اگر کوئی اور ہوتا یوسف علیہ السلام کی جگہ فِي السِّجْنِ قید خانے میں وَجَاءَهُ رَسُولُ الْمَلِكُ اور آجاتا اس کے پاس بادشاہ کا نمائندہ پروانہ لے کر کوئی بھی آجاتا وَقَالَ لَهُ رَسُولُ الْمَلِكُ اور کہتا اس سے بادشاہ کا پیغام لانے والا اِنَّا الْمَلِكَ يَدْعُوكَ کہ بادشاہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے وَيَنْتَظِرُكَ آپ کو انتظار کر رہا ہے لَأَسْرَعَ حَاذَرْ رَجُلُ الْا بَابِ السِّجْنِ وَخَرَجْ تو ضرور تیزی سے یہ آدمی نکل جاتا وہ شخص نکل جاتا کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو دروازے تک اور بھاگ جاتا یہ نکل جاتا باہر اس کو چھٹی مل لے اندر کون بیٹھا رہتا وَلَكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يُسْرَعَ لیکن يوسف علیہ السلام نے کوئی جل بازی نہیں کی وَلَكِنَّ يُوسفَ لَمْ يَسْتَعْجِ انہوں نے کوئی جلزی نہیں کی کوئی تیزی نہیں دکھائی بَلْ قَالَ رَسُولِ الْمَلِكِ بلکہ انہوں نے کہا بادشاہ کے پیغام لانے والے سے انا ارید تفتیشا مجھے تفتیش چاہیے مجھے انویسٹیگیشن چاہیے میں انویسٹیگیشن چاہتا ہوں انا ارید البحثان قضیتی میں چاہتا ہوں بحث کہتے ہیں ڈیبیٹ نہیں ہمارے اردو میں تو بحث ڈیبیٹ کے لئے کہتے ہیں ایک بحث کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں بہت غور و خوص کرنا اس میں ڈیپ ڈائف کرنا دیکھنا کہ کیا ہوا انقضیتی میرے معاملے میں میرے معاملے میں دیکھا جائے اس کو کھنگالا جائے نکالا جائے وَسَأَلَ الْمَلِكُ تو سوال کیا بادشاہ نے ان یوسف یوسف کے بارے میں یعنی وہ آ گیا بتایا وَعْلِمَ الْمَلِكُ بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا وَعْلِمَ النَّاس اور لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ انکار کیا تو سَأَلَ الْمَلِكُ تو بادشاہ نے پھر سوال کیا ان یوسف یوسف کے بارے میں یعنی کیا واقع ہے کیوں کہا اس نے اب کیا انویسٹیکیشن ہے معلوم تفصیل بتاؤ تو اب بادشاہ کو بھی اسٹوری پوری سمجھ میں آ گئی یہ تو عزیز مصر کا معاملہ تھا نا اور یہ بڑے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے تو اس بادشاہ کو بھی یوسف نکلے یوسف علیہ السلام بریان بالکل بریو ذمہ ہو کر وَأَكْرَمَهُ الْمَلِكُ اور بادشاہ نے ان کا خوب اکرام کیا وَكَانَ يُوسفُ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَمَانَةَ قَلِيلَةٌ فِي الْأَرْضِ زمین کے خزانوں پر خزائن الْأَرْض مداف مدافلے ہے زمین کے خزانوں پر وَكَانَ يُوسفُ يَعْلَمُ یوسف علیہ السلام جانتے تھے اَنَّ الْأَمَانَةَ قَلِيلَةٌ فِي الْنَّاسِ کہ امانتداری لوگوں میں بہت کم ہے وَكَانَ يُوسفُ يَعْلَمُ أَنَّ الْخِيَانَةَ قَثِيلَةٌ فِي الْنَّاسِ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ خیانت لوگوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے وَكَانَ يُوسفُ يَرَا یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے اَنَّ الْنَاسَ يَخُونُونَ فِي أَمْوَالِ اللَّهِ کہ اللہ کے مال میں بھی لوگ خیانت کرتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ خیانت کرتے ہیں یا خونون وَكَانَ يَرَا وہ دیکھا کرتے تھے دیکھ رہے تھے اَنَّ فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں خَزَائِنَ كَثِيلَةً زمین میں بہت خزانیں ہیں وَلَكِنَّ هَا ضَائِعَةٌ لیکن وہ سب ضائع ہو رہے ہیں دیکھیں خزائن خزینہ کی جمع ہے یعنی جمع غیر آقل ہے اسی لئے کثیر تن لائے اس کے لئے مونس اور واحد کا سیغہ وَلَكِنَّ هَا دیکھیں واحد مونس ہی کا سیغہ لائے ضائعتن یہ بھی واحد مونس کا سیغہ لائے لیکن وہ بہت ضائع ہو رہی ہے اِنَّا ضائعتن یہ تو ضائع ہو رہی ہے لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ یعنی کیونکہ بادشاہ ذمہ دار اُمَرَاءَ امیر وزیر وغیرہ لَا يَخَافُونَا مَّلَحَ فِيهَا کہ اللہ اسے نہیں ررتے اس معاملے میں اور معاملہ درست نہیں کرتے اس میں ہا انشاء اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَلَكَانَ